السلام علیکم پیارے ناظرین اس امت پر حق تعالی شاہ نہو کا احسان عظیم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کا مکمل رکار امت کے سامنے اس طرح موجود ہے کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے ہماری نظروں کے سامنے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شمائل اور احادیث کا مستند زخیرہ موجود ہے اور ہر دور میں اکابیر امت اور حضرات محدثین رحمہ محمد اللہ نے اسے اپنے اپنے انداز میں مرتب فرمایا ہے تاکہ امت ہر شعبہ زندگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات و ارشادات سے واقف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کو اپنا مقصد زندگی بنائے اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب میں اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو ڈھالے موجودہ دور میں جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مغائرت بڑھتی جا رہی ہے اور مسلمان اپنی دین کی تعلیمات اور اپنے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے اپنا رہے ہیں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو چند روزہ جشن منانے کے بجائے ان کی متائے گنگشتہ کی طرف بار بار بلائے جائے اور انہیں اسلامی تعلیمات اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دی جائے کیونکہ مسلمانوں کی دنیاوی و اخروی ہر طرح کی صلاح و فلاح اسلاح سنت سے ہی مزمر ہے انہی سب باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ آج جو کام ہم کر رہے ہیں کیا یہ کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا غیروں کے طریقے کے مطابق تو چلیے ایک سوال ہے اسی زمن میں کہ ہمارے یہاں بارہ ربیل اول قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت برے تذکو احتشام سے منایا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے نیز یہ جشن ولادت ہے یا وفات تفصیل سے وضاحت فرمائے مہربانی ہوگی اس سے پہلے کے جواب شروع کریں ایک چھوٹی سے گزارش کے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل فقط جانکاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر لیں چونکہ اس چینل پر صرف آپ کو اسی طرح کی نئی نئی جانکاری ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب و باللہ التوفیق ہمارے یہاں ربیل اول میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کا احتمام کیا جاتا ہے اور جشن عید ملاد النبی بھی بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے چراغہ ہوتا ہے جھنڈیاں لگتی ہیں جلسے ہوتے ہیں جلوس نکلتے ہیں ان تمام امور کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حق محبت کی ادائیگی سمجھا جاتا ہے اس سلسلے میں اہل فکر کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں مشہور قول بارہ ربیل اول کا ہے لیکن محققین کے نزدیک راجح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آٹھ ربیل اول کو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ راجح اور مشہور قول کے مطابق بارہ ربیل اول کو ہوئی گویا ربیل اول کا مہینہ اور اس کی بارہ تاریخ صرف آپ کا یوم ولادت نہیں بلکہ یوم وفات بھی ہے جو لوگ اس مہینے اور اس تاریخ میں جشن مناتے ہیں جشن عید مناتے ہیں انہیں سو بار سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تو جشن عید نہیں منا رہے ہیں مسلمان بڑی بھولی بھالی قوم ہیں دسمنان دین کے خوشنماعنا عنوانات پر فریفتہ ہو جاتی ہے سفر کے آخری بدھ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات شروع ہوا دشمنوں کو اس کی خوشی ہوئی اور اسی خوشی میں مٹھائیاں بانٹنا شروع کی ادھر مسلمانوں کے کان میں چپکے سے یہ پھوک دیا کہ اس دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا اور آپ سیر و تفریح کے لئے تشریف لے گئے تھے نواقف مسلمان نے دشمن کی اڑائی ہوئی اس ہوائی کو حرف قرآن سمجھ کر قبول کر لیا اور اس دن گھر گھر مٹھائیاں بٹنے لگیں جس دن یوم مرض کو یوم صحت مشہور کر کے دشمنان رسول نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں سے اس دن مٹھائیاں تقسیم کروائیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات کو یوم ملاد مشہور کر کے مسلمانوں کو اس دن جشن عید منانے کی راہ پر لگا دیا شیطان اس قوم سے اتنا اتنا خوش ہوا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت پر مٹھائیاں تقسیم کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن مناتی ہے کیا دنیا کی کوئی غیرت مند قوم ایسی ہوگی جو اپنے مختدع و پیشوا کے یوم وفات پر جشن عید مناتی ہو اگر نہیں تو سوال یہ ہے کہ مسلمان بارہ وفات پر جشن عید کس کے اشارے پر مناتے ہیں کیا اللہ تعالی نے انہیں اس کام کا حکم دیا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے فرما گئے تھے کہ میری وفات کے دن کو عید منا لینا کیا خلفاء راشدین صحابہ و تابعین اور امہ مجتہدین میں سے کسی نے اس دن جشن عید منایا کیا حدیث و فقہ کی کسی کتاب میں مذکور ہے کہ بارہ وفات کا دن اسلام میں عید کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ کہ اس دن مسلمان مسلمانوں کو سرکاری طور پر چھٹی کرنی چاہیے اور جشن عید منانا چاہیے جشن عید منانا روافظ کے ماتہ محرم کی تقلید ہے اور کسی کی برسی منانا خواہ پیدائش کی ہو یا وفات کی خود خلاف عقل و دانش ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحفہ اسن عاشریہ میں تحریر فرماتے ہیں جو کہ فارسی میں ہے جس کو میں ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں نئینے امثال کو ایک چیز برعین ہی جاننا اور یہ وہم کرنا ضعیف العقول پر بہت غلبہ رکھتا ہے یہاں تک کہ دریا کے پانی اور شولہ اور چراغ اور آب افوارہ کو اکثر لوگ ایک آگ اور ایک شولہ خیال کرتے ہیں اکثر شیعہ ان خیالات کے عادتوں عادتوں میں دوبے ہوئے ہیں مثلا ہر سال دسویں محرم کی ہوتی ہے ہر سال روز شہادت حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام کا گمان کرتے ہیں اور احکام ماتم اور شیون اور گریوزاری اور فغان اور بے قراری شروع کرتے ہیں عادتوں کی طرح ہر سال اپنی میت پہ یہ عمل کرتے ہیں حالانکہ عقل سریع جانتی ہے کہ زمانہ ہر سال کا غیر قار ہے یعنی قرار نہ پکڑنے والا کوئی جز اس کا ثابت و قار کنے کا لوٹنا بھی محال ہے شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جس دن ہوئی اس دن سے اس دن تک فاصلہ گیارہ سو پچاس برس کا ہوا پھر یہ اور وہ دن کیسے ایک ہو گیا اور کون سی مناسبت ہو گئی عید الفطر اور عید قربان کو اس پر قیاس کرنا نہیں چاہئے کیونکہ اس میں خوشی اور شادی سال در سال نہیں ہے یعنی روز رمضان کے ادا کرنا اور حج کھانے کعبہ کا بجا لانا کہ شکر النعمت المتجددہ یعنی شکر ہے نئی نئی نعمت کا سال در سال فرحت و سرور نیا پیدا ہوتا ہے اسی واسطے عیدین شریعت کی اس وحہم فاسد پر مقرر نہیں ہوئی ہے بلکہ اکثر اقلانے بھی نوروز اور مہرجان اور امثال اس کی نئی باتوں اور تغیر آسمانی کو خیال کر کے عید اختیار کی ہے کہ ہر سال ایک چیز نئی پیدا ہوتی ہے اس پر نئے نئے احکام کیے جاتے ہیں اور علیہ حاضر القیاس بابا شجاع الدین کی عید منانا اور غدیر خم کی عید منانا اور مثل ان کے سب کی بنا اس وحہم فاسد پر ہے اسی موقع سے معلوم ہوا کہ جس روز یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکن دینکن اور جس دن وہی نازل ہوئی ہے اور شبہ میراج ان دونوں کو شرعہ میں کیوں نہیں عید ٹھہرایا ہے اور عید الفطر اور عید قربان کو عید ٹھہرایا وہ دن بھی تو بڑی خوشی کے تھے ایسے کسی نبی کے تولد اور وفات کے دن کو عید نہ ٹھہرایا اور روزہ عاشورہ کا کے اول سال یہود کی موافقت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا کیوں منسوخ ہوا ان سب باتوں میں یہی بھید تو ہے کہ وہ ہم کو دخل نہ ہونے پائے بغیر کسی نئی نعمت حقیقیہ کے فرحت اور سرور کا ہونا یا غم اور ماتم کرنا اس عقل کے خلاف ہے جو عامِ ذش وہ ہم سے خالص ہے ترجمہ عید عاشوریہ صفحہ نمبر سات سو چھت بیس علاوہ آزی اس قسم کے جشنوں میں وقت پرباد ہوتا ہے ہزاروں روپے ضائع ہوتا ہے نمازیں غارت ہوتی ہیں نمود و نمائش ہوتی ہے مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے بے حجابی اور بے پرتگی ہوتی ہے ذرا غور کیجئے کیا ان تمام باتوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوے حسنہ سے کوئی جوڑ ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نام پر ان تمام چیزوں کا رواہ رکھنا کتنا بڑا ظلم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اور آپ کا وجود سامی سرابہ رحمت ہے حق تعلیشانہوں کی مزید عنایت درعنایت یہ ہے کہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا شرف عطا فرمایا اللہمہ لکل فلک الحمد ولکل شک مگر اس رحمت سے فائدہ اٹھانے والے وہی خوش قسمت ہیں جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپنانے اور آپ کے مقدس اسوہ حسنہ پر غامزن ہونے کی توفیق ارزانی کی جاتی ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد وحید ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر امتی کے لئے مینارہ نور ہے اور دین دین و دنیا کی فلاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ارشادات کے اتباع پر موقوف ہے اور اس کی ضرورت صرف نماز روزہ وغیرہ عبادات تک محدود نہیں بلکہ عقائد و عبادات معاملات و معاشرت اخلاق و عادات اور شکل و شمائل الغرز زندگی کے ہر شعبے کو محید ہے امت مسلمہ کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا التزام متعدد وجوہ سے ضروری ہے اول حق تعالی شانہ نے بار بار تاقیدات بلیغہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کا حکم فرمایا بلکہ اپنی اطاعت و بندگی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و اتباع کے ساتھ مشروط فرمایا دوم ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ہمارے اس ایمانی عہد کا تقاضی یہ ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فیصلے پر دل و جان سے راضی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی تعمیل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں سوم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے لئے محبوب ہیں اور یہ محبت شرط ایمانی ہے اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ایک محب صادق اپنے محبوب کی ہر ہر ادا پر مر مرتا ہے اور اسے محبوب کی تمام ادائیں محبوب ہوتی ہیں یہ نہ ہو تو دعوی محبت محضلاف و گذاف ہے بلکہ ہماری ایمانی محبت کا تقاضی ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ کے سانچے میں ڈھل جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں اس کے بغیر ہمیں بارگاہ الہی سے محبت نبی کی سند نہیں مل سکتی چہاروں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کمال انسانیت کا نقطہ میں راج ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ادائیں تمام سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عصوے حسنہ مظہر کمال بھی ہے اور مظہر جمال بھی پس جو شخص جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اور اسے جس قدر عصوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتغباء اور اقتدار نصیب ہوگی اسی قدر کمال انسانیت سے بہرور ہوگا اور جس قدر اسے سوئے نبوی سے بود ہوگا اسی قدر وہ کمالات انسانیت سے گرا ہوا ہوگا پس ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انسان کامل کے لئے معیار اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے پس نہ صرف اہل ایمان کو بلکہ پوری انسانیت کو لازم ہے کہ کمال انسانی کی میراج تک پہنچنے کے لئے اس انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم کی پہروی کرے واللہ تعالی عالم معخوض از آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو سینٹالیس تا چار سو اکیون از حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ پیارے ناظرین یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور لکھیں ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ انشاءاللہ جب تک کے لئے والسلام علیکم